یہ جو سارا معاملہ ہے حکومت کی تبدیلی کا اور پی ڈی ایم کے سولہ ماہ کی جو کارکردگی ہے اس سب کے بعد نگرہ حکومت کا قیام اس پہ آپ کو کیا تصور ہے کہ یہ لمبا قیام ہوگا یا یہ قلیل مدت ہی ہوگا دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر کو اختیارات دیئے ہیں وہ ایک منتخب وزیراعظم کی برابر اختیارات ہیں انہیں عالمی معاہدے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے انہیں اقتصادی صلاحات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے یہ غیر معمولی چیزیں ہیں اور میں نے کہا تھا کہ غیر منتخب نمائندے کو اتنی اختیارات دینا خطرناک حمل ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اختیارات اتنے زیادہ دیئے گئے ہیں پرائیم نیسٹر کو لگتا ہی ہے کہ یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ لمبا چلے گا دوسرا میرا جو خدشہ پیدا ہوا اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کے طویل چلنے کا ہمارے ہاں مردم شماری ہوئی اور مردم شماری پر نتائج جہے وہ بن چکے تھے جنہیں تسلیم نہیں کیا گیا سین گرمنڈ نے جو پیوز پارٹی ہے اس کی قیادت نے بھی اترازات کیے ہم نے بھی اترازات کیے متحدہ قومی بومنٹ کے بھی اترازات تھے اور انہوں نے اسمبلی کے اندر اس معاملے پر بات بھی کی اس کے بعد الیکشن سے کچھ عرصے پہلے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس بلا کر اور تمام اسٹیک ہولڈر سے انہوں نے دستغط کرا کر اس کو قانونی حیثیت اس کی دے دی تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ انتخابات میں تاخیر ان کا مقصد تھا یہ deliberate action ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہے آپ پہلے بھی کروا سکتے تھے یا پھر الیکشن کے بعد اس کی approval ہو سکتی تھی آئندہ آنے والی elected government کر سکتی تھی لیکن این وقت کے اوپر اس کو جب آپ نے مشترکہ مفادات کانسل سے پاس کروایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ mandatory ہے اب یہ آئینی تقاضہ ہے کہ آپ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے لیے ظاہر ہے آپ کو وقت چاہیے میرا مطالبہ یہ ہے آپ کے توسط سے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ خود منظر عام پر آئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ظاہر ہے کہ آئینی ذمہ داری ہے ان کی کہ نئی حلقہ بندیوں میں کتنا وقت درکار ہے اور الیکشن وہ کب کروانا چاہتے ہیں اس کی واضح طور پر ان کو اعلان کرنا چاہیے تاکہ جو اسپیکولیشنز ہیں جو استراب کی کیفیت لوگوں میں وہ ختم ہیں لیکن اس میں جب آپ یہ بات ساری کر رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم کی گئی نگرہ حکومت کے لیے اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی فیصلے پھر مشترکہ مفادات کاؤنسل کا آپ نے تذکرہ فرمایا اس میں آپ کو اگر یہ طویل ہو جاتا ہے سیٹ اپ جو کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن پنجاب میں آپ نے صورتحال دیکھی ہے نگرہ سیٹ اپ موجود ہے کے پی کے اندر بھی نگرہ سیٹ اپ موجود ہے آئین کے تمام تر احکامات اور چیزوں کے باوجود اس کی روگردانی کرتے ہوئے یہ آگے پڑھ رہے ہیں اور اگر آج کے حالات میں ہم بات کریں تو اگر یہ والا معاملہ ایک سال تک آگے چلا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ مزید خدشات بڑھیں گے یا ڈسٹ سٹل ڈاؤن ہوتا رہے گی دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی پرفارمنس اچھی کبھی بھی نہیں رہی اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ کبھی بھی آزادی کے ساتھ انہوں نے خود مختار گورنمنٹ کی طرح کام نہیں کیا ان کے پیچھے جو نظرنا آنے والی قوتیں ہیں وہ ان کے معاملات کے اندر برائرات ملوث رہی ہیں تو ان کی پرفارمنس بہرحال ایسی نہیں ہے کہ عوام کو لگے کہ بھئی ان کے بغیر آہ گزارا نہیں ہو سکتا لیکن یہ درست ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے منتقب نمائندے ہیں اگر الیکشن میں آہ کسی بھی طرح وہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کریں گے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ کریں گے ان کو کم از کم محاصو پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے منتقب نمائندوں کو اگر الیکٹرڈ گورنمنٹ نہ ہو اور مستقل آپ ایک کیا ڈیکر سیٹ اپ چلائیں جو کسی کو جواب دے نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں عوام میں فریسٹیشن بڑھے گی اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اوکے